اسلام علیکم دوستوں کیا لائے آپ سب کے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کا وہ لوگ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا کیوں کہ شازے بھائی ہیں وہ بھی آج بیزی ہیں ٹھیک ہے اسد بھائی ہمارے وہ بھی بیزی ہیں کیونکہ ان کے اقزامز آ رہے ہیں اگرے میں ریگلر ہی ویڈیو اپلوٹ کرنی کنی تھی اسیے میرے کی وجہ اور خوشنا کچھ ویڈیو بنائی لیتا ہوں میں نے سوچے کہ آپ کو اپنی گاری دکھائی نہیں جو میں بڑی مینے سے لے کر آیا تھا مردم کی بیزیز گی ھیک ہے میں نے بہب بیزیز گی تھی اسے جب میں نے پیسے جھوڑ جھوڑا جھوڑا پاکا جھوڑا ہیا تھا مسکت سے تو میں نے کہا کہ وہ آپ کو دکھائی نہیں ہے ویسے بھی میں نے کافی دنوں سے وہ گاڑی صاف بھی نہیں کی ہے تو آج میں نے سوچا کہ وہ گاڑی صاف بھی کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دوں گا اور آج گاڑی کے بارے میں یہ ویڈیو بن جائے گی تو یہی کونٹرینٹ آج کل زیادہ خاص نہیں ہے لیکن میں نے ریگولر اپروڈ کرنا ہی تھا تو میں نے سوچا کہ آج پھر یہی ویڈیو بناتے ہیں باقی امید کروں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی باقی یہ آگے ہیں گھر کی بیک سائیڈ پہ گاڑی میں پٹرول بالکل نہیں ہے اور بیک سائیڈ پہ پانی آتا ہے تو یہاں سے گاڑی دھوئیں گے تو بھائی یہ ہے بھائی میری گاڑی لیکسس جی ایس تھری انڈڈ ہے موڈل دو ہزار دو ہے یہ میں لے کے آئے تھا مکت سے گندی تو ہوئی ہے گندی کافی ہوئی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے سافنے کی بیچ میں بارچیں بھی ہوتی رہی ہیں اور دل بھی نہیں کیا ساف کرنے کا ہے اس کا تھوڑا بہت کام ہونے والا یہ بمپر اس طرح میں نے پورا پینڈ کروانا اور یہ رم ہے یہ الگ ہے یہ ستارہ انچ کا تقریب بن اور یہ اٹھارہ انچ کا ہے ایسے رمیں پورے لیکن یہ اس لئے چینج کیا ہوا کیونکہ اس کا ٹائر خراب ہو جاتا وہ پیچھے ڈکی میں ہی پڑا ہوا ہے اور یہ اپنی ایک ساپ کی جان ہی سمجھے ہی ہماری بھائی کیونکہ بڑی مہیند کی ہے اس گاڑی پہ اور یہ آگے والا بمپر ہے اس کا بھی کام ہونے والا تقریبا اور یہ فینڈر ہے جس کا یہ یہاں سے خراب ہے پینڈ یہ فینڈر بھی پینڈ ہوگا باقی این اس طرح دو تین کام ہے گاڑی کے باقی گاڑی یہ الحمدللہ فٹ ہے وہ ٹائم نہیں ملتا ہے اس لئے میں نے کروایا نہیں لیکن باقی انشاءاللہ آپ اس گاڑی کے پر جیان دینا ہے کیونکہ اس گاڑی کے پر مہنت میں بہت کی تھی ٹھیک ہے اس کا وہ جو ریم ہے ایک سیٹ کا وہ یہ پڑا ہوئے اندر اس کے باقی بسے گندی کافی ہے میں اتنی گاڑی گندی رکھتا نہیں ہوں لیکن وہ ہو بھی کیونکہ دھول مٹی کافی تھی آج کھل ہوایں بہت چل رہی ہیں یہاں پر، ۔ باقی کرتے ہیں اس کی ساف پای شروع ہو پڑی ہیں یہ بالٹی اور ایک دفعہ اس کو پہلے صاف پانی سے کریں گے دھویں گے پھر اس کے بعد سابن والے پانی سے اس کو پھر ایک دفعہ دھویں گے پھر اس کے بعد صاف پانی سے دھویں گے پھر اس کے بعد اس کو پولش کریں گے تاکہ گاڑی چم کے اچھی طرح پر میں اس کا کروں گا پھر اپنی گاڑی کا ریویو کروں گا اور یہ کہہ رہے ہیں محلے کے بچے تو یہ بھی آوازیں اگنور کریں بیچ میں باقی کرتے ہیں صاف سفائے شروع باقی ہم کہیں کہ میں گاڑی باہر سے کیوں نہیں صاف کرواتا باہر سے محسلی نہیں کرواتا کہ اگر باہر سے ہم کروائیں بھی تو پھر میں مطمئن نہیں ہوتا وہ صاف نہیں ہوتا کہ بھائی ان کو بھی کہنا تھا کہ یہاں سے کروں یہاں سے رہ گے وہاں سے رہ گے تو میں زیادہ تر اپنی گاڑییں خود ہی صاف کرتا ہوں بہت کم ہوتا ہے نا کہ یاد اکسر میں تھکا ہوں تو میں خود نہیں کرتا میں پھر جاتا ہوں کار واش میں اسے صاف کرواتا ہوں لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کیونکہ خود کرو گے تو پھر بندہ خود مطمئن بھی ہوتا کہ بھائی چلو یاد اپنے حساب سے کیے صحیح کیے باقی فرس ٹیپ تو کمپلیٹ ہو گیا یہ دنسوف تو کر لیا ہم نے پانی تو کر لیا سارا گاڑی پر باقی سارا کام ہے اب میرے ہاتھوں کا تو ابھی سابون والا پانی سے ہر جگہ میں نے پوری ایک کے کونے میں میں مارنا ہے وہ سابون والا سپونج باقی اپنا فوم ہی وڈڑکی آر سب سے فیر بھائی پورا فوم فوم ہو گئے یہاں پر ہیں چیک کرو یہ پولیش لگا لیا میں نے لیکن اب اس میں ایک انٹرپشن آگیا بھائی اب بھائی کا میسیج آیا کہ میں آ رہا ہوں ریڈی ہو جاؤں مطلب کہ آج گاڑی کے ریویو نہیں ہو شاید کیونکہ میں نے ابھی تک پولیش صاف بھی نہیں کی پھر میں ابھی اس کے ساتھ جاؤں گا پھر آ کے پھر میں یہ پولیش صاف کروں گا بھائی گاڑی ہو گیا ماشاءاللہ صاف مطلب کہ میں بھائی جو میں نماز پڑھ کے سب سے پوچھتا رہا ہوں کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو بتاو 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 نکل لیں پھر میں بھائی ٹائم پاس کرنا تھا میں نے ویڈیو چڑھا ہی تھی تو میں سوچا بھائی گاڑی صاف کر لیتا ہوں گاڑی کی ویڈیو برانوں اب اسد بھائی کا میسیج آگے اور اب اسد بھائی آ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے دیکھو آگے کیا ہوتا ہے میں جا رہا ہوں اسد بھائی کے ساتھ اور اب ہی ہے میرا پروسی ایک اسے کہا کہ جب یہ سوک جائے پولیش تو ساف کر دے بڑی میر بانی اس کی اس کے پاس بھی سیم گاڑی ہے بھوما سیم تو سیم ٹویننگ اراؤن ہے وائد وائد دیکھو تو کون آیا ہے صفیان صاحب اور اسد صاحب پتہ میں ویڈیو بنا رہا تھا بھی گاڑی کی ریو کر رہا تھا اور آپ میں انٹرپٹ کر دی اسد بھائی ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے اسد بھائی ان ایکشن آج اسد بھائی ڈرائب کر رہے ہیں پیچھے سے سیٹ بیلٹ نہیں ہے یہ بس اب بھائی شکریہ اچھی ہم سفیان بھائی بھی آیا ہے اور ان کے بڑے بھائی پتہ نہیں گئے ہیں آج بہت بیزی ہیں انہوں نے برج فلیفہ کا کونٹریکٹ پکڑا اسد نے نیو موڈ اسٹال کیا ہے اپنی گاڑی میں یہ جوکر فیس لگایا ہے اسد بھائی کیسا محسوس کر رہا ہے بھائی یہ جوکر ہے کیا یہ جوکر ہے اسد کا دوسرا فیس یہ جوکر ہے مستر شادر بتا ہے میں بلوگنگ کر رہا ہوں اور آپ پورے دن سے نہیں تھے بڑا مس کیا آپ کو میں نے گاڑ میں بلوگنگ کر رہا تھا گاڑی آج پولیش کی ہے بھائی جلتی ہے ہاں ہاں اسد بھائی آج پھر پھون پہ لگیا ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پھون پہ ہی نظر آئیں گے جناب ابھی اسد بھائی کے ساتھ فرام کر رہی ہیں ہمیں ہمیں بلوگنگ پھل اٹھائیں گے جو عرصہ بعد میں جب زور لگے گے تو پتہ چلے گا اتارنے کے بعد ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 یہ ابھی میں ایرپورٹ آیا ہوا تھا اور ٹرین کیا ہوا بھولا اور باقی گاڑی تو میں نے پولیس آف کر لیا لیکن آج اس کا ریویو نہیں کر سکے کیونکہ پلان نہیں تھا کیا وہ اور سب پھٹ گڑھ بڑھ ہو گیا ان ٹائم پہ واقعی ان چھڑا چلو آج نہیں تو پھر کبھی کر لیں گے اس کا ریو لیکن پھر باقی ماشاء اللہ گاڑی تو پیاری چمک رہی ہے موسیقی تو گائز یہ تھا آج کا ویلوگ آج کا ویلوگ زیادہ خاص نہیں تھا لیکن پھر بھی چلو کوشش کی ہمیں لیکن یہ اگل اور اپلوڈ کے لئے میں نے ویلوگ میں آیا تھا باقی رہی بات گاڑی کی تو انشاءاللہ کبھی نیکس ویڈیو میں کر دوں گا اور اصل میں آج کوئی پلان کیا نہیں تھا اس لئے کچھ سپیشل ہوا نہیں جب سے پلانی کی ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے لیکن باقی خیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو اچھے بنے گی تب تک اللہ حافظ ببین... بسوارب بسوارب موسیقی